اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود اصل ڈیمانڈ اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کائنہ اس دنیا کے سکون کا اٹموس لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی انسان کی سفر کی جب اقتداء کی تو اللہ نے کہا لا رئی بافی شک مت کرے ذالک الکتاب ہو یہ کتاب اس سفر کے حوالے سے لون بوک ہے یہ اس عظیم انسان کے ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی ہو ایک اوگنیزیشن کی ہو یا ایک کمپنی کی ہو یا ایک کنٹری کی ہو ایک نظریہ کی ہو ایک پوٹینشل کی ہو ایک ویجن کی ہو یا ایک خواب کی ہو یہ کتاب شروعات کراتی ہے لا رئی بافی شک کے مقابلے میں کیونکہ الہم سے لے کے انناس کے سفر تک اور واللہ اخراجکم ممتون امہاتکم ماں کے پیٹھ سے لے کے کل نفسیں ذائقت والموت اس انتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر کتنے سکلفل لوگ ہیں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ہیں موجود ہیں کتنے ہی ایکسلنٹ سریڈکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی کتنے ہی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا ان کے اندر وہ یقین تھا ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے اس مریوی مشین کو اس مرے میں انجن کو اٹھا دی ہے یہ یقین غربت میں وہ آئیڈیا جو بکھتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکھتا ہے وہ جو بھیلیسوں میں جا کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے ان کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو انسان کو کنسسٹنٹ مستقل مزاجی والا اس استقلال والا اس ایلمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوجن کا نام ہے تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے انسان کا علم اس کی جانکاری اس کی سوچ اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کا ویجن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس قلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا پھر وہ علم اليقین تک نہیں پہنچے گا ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی پھر وہ اینل یقین تک نہیں پہنچے گا اور پھر وہ حق اليقین تک نہیں پہنچے گا اس لیے انسان کی زندگی میں انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زینت اور اتمنان کی اس میراج کو اللہ نے کہا ہے کہ تجھے دیکھنا شروع جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی تجھے محسوس ہونے شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تُس سے کلاب کر کر کے میں تُو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب پروں گا تیرے ویشن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے موجزے بھی دیکھے گا تُو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے کائنات کی سارے وصول ساری کاؤزمولوجی تیرے کو تجھے ریسپونڈ کرے گی مہا پر وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے کیونکہ ہر وارک آف سکسس ہر وارک آف ایگزسٹنس ہر وارک آف ریٹینشن یا ہر وارک آف گروت اور ایکسلنس ہو اس کی سٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتے اس کے لیے ہمارے پاس ازباب نہیں ہوتے وسائل نہیں ہوتے ٹیم نہیں ہوتی لوگ نہیں ہوتے سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے اندر تقبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینینسز زندگی میں لی ہوں گے اتنی زیادہ بے سکونی ہوگی جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل ان فالس لیا با ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوگی جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس دیمنٹیڈ اس ہپاکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی جتنا فالس ورزنز میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی اس لئے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو محول ملتا ہے یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے یا جس طرح کی اپرنگنگ ملتی ہے انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انیلیسس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی بھی تو اس کے اندر وہ چیزیں ریجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آنکان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویالیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے اور کتنی سائیکو پیتیس اس میں اندر وہ بلائیں بند رہی ہوتی ہیں وہ مونسٹرز بند رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر اور آج آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اتمنان نہیں ہے یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکرہت نہیں آتی جا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک قرار نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی ہمت ٹوٹ جاتی ہے سیزیلوجیکل لحاظ سے حصی لحاظ سے فیلیر کا ڈر ہے یہ سارا ڈر اس میں ہے کیونکہ وہ ماضی کے ریفرنسز کی جتنی بھی اندر جو بھی اندر ریجسٹر کیا ہوئے اس کو ہم نے موں نہیں دیا اس کو ہم نے کما حق کو اس کے ویلیو پہ نہیں رکھا اس کو جہاں پر جو اصل اس دنیا کے اندر دین اتارنے کا بھی مقصد تھا وہ تھا وفو شیع اللہ مو دے ہی keeping everything at the right place the right thing at the right place and even the wrong thing at the right place یہ زندگی events کا نام ہے یہ زندگی حالات کا نام ہے یہ زندگی معاملات کا نام ہے یہ زندگی حاجثات کا نام ہے بچپن سے لے کے سفر کر کے جہاں تک پہنچے ہو آج تم اس کے اندر جو بھی events ہوئے اس سے لوگ فائلز جو ریجسٹر کی نہیں ہے اپنے اندر اپنے mindset کے اندر محبت کے لحاظ سے امید کے لحاظ سے خوف کے لحاظ سے غصے کے لحاظ سے ببس کے لحاظ سے expectations کے لحاظ سے passion کے لحاظ سے یہ ساری EQ emotional questions کو جو values تم نے attach کیوں گی وہی آج ہانٹ کریں گی تمہیں سکون وہی چیزیں پرواد کرتی ہیں اور اس کے تحت اگر تم نے حقوں قبول نہیں کیا اور جھوٹ بول دیا آگے سے life تو بری ہو سکتی ہے کسی کے حالات تو برے ہو سکتے ہیں کسی کے ماضی کسی کا سراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی مانے نہیں parents برے مل سکتے ہیں دوست برے مل سکتے ہیں university بری مل سکتی ہے school colleges برے مل سکتے ہیں مل کے حالات ایسے ناسازدار ہو سکتے ہیں تیری favor میں نہیں ہو سکتے یہ پوری کائناتی تیرے مطابق نہیں ہو سکتی تو کیا غامی ایسکت ہے اگر تُو ٹھیک ہوتا تُو values کو صحیح رکھتا اور اس کو اس کی وضع پر اس کی جگہ پر رکھے گا کم سے کم تجھے اس بات کا سکون ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ سے میں نے سچ بولا اپنے آپ سے اپنے بارے میں اس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس cosmological resources کے بارے میں میں نے کم سے کم جھوٹ نہیں بولا کیونکہ اگر سچ بولنا پڑ گیا تو جو conveniences تقبر کی فارم میں لینی تھی وہ challenge ہو جائے گی